دوسرا سوال قبر میں ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ ما دین ہوگا تیرا دین کون سا ہے مختلف عدیان دنیا کے اوپر موجود ہیں لیکن اسلام کے بعد اب کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جائے گا اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا تو یہ اگر میں اپنے عمل سے اپنے رویے سے اپنے طرز زندگی سے اپنے انداز معاشرت سے اسلام کو اپنے اوپر غالب کر لیا تو پھر قبر میں جواب دیتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی مندہ عرض کرے گا کہ دین یا لیسلام میرا دین اسلام ہے میرا طرز زندگی میرا انداز معاشرت میرا سبھی کچھ اسلام کی مطابقت میں تھا اور میں اسی کو اپنا دین مانتا ہوں صرف زبان سے نہیں اپنے رویے سے بھی اپنے طرز زندگی سے بھی اپنے انداز معاشرت سے بھی تو یہ جو ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں اور ہم اپنے دین کو اسلام قرار دیتے ہیں تو دین انسان کی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہوتا ہے اور اس کا طرز زندگی اس کا انداز معاشرت اس کی مطابقت میں ہونا چاہیے تو قبر میں یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے باوجود کہ اللہ تعالی جللہ شہنہو کو پتا ہے کس کا دین کیا تھا اللہ کو پتا ہے کہ یہ کس کو رب مانتا تھا لیکن قبر میں یہ سارا سلسلہ ہوگا اور صحیح حدیث کے اندر ان سوالوں کا تذکر آیا ہے کہ یہ سوال پوچھے جائیں گے کہ تیرا دین کیا ہے اب اس نے اگر اپنا طرز زندگی اپنا انداز معاشرت اسلام کی مطابقت میں رکھا ہوگا اور دین کو اس نے دین سمجھا ہوگا اسلام کو ہی اپنا دین عملن رویہ تن ہر خوشی غمی کے موقع پہ اس نے اسلام کو ہی ترجیح دی ہوگی تو پھر اس کو کوئی ججک نہیں ہوگی جواب دیتے ہوئے کہ میرا دین اسلام ہے میرے شب و روز میری زندگی کے نشیب و فراز میری زندگی کی گوشہ جو ہے وہ اسلام کی مطابقت میں گزرتا تھا تو پھر وہ سیدھا سیدھا جواب دے گا دین یا علیہ السلام اس لئے ہمیں اس سوال کی تیاری بھی کرنی چاہیے کہ ہماری لجی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی زندگی ہو ہماری گھرلو زندگی ہو یا ہماری معاشرتی زندگی ہو ہماری ذاتی زندگی ہو یا ہماری سیاسی زندگی ہو ہماری جس طرح کی بھی زندگی کے جو بھی شعبہ جاتے ہیں سب میں ہم دین کو غالب کریں ہم صرف مسلح کے مسلمان نہ بنیں کہ پانچ نمازیں پڑھ لیں اور ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں روزے رکھ لیے ترابی پڑھ لیں اور ہم نے جو ہے وہ زکاة دے دی اور حج کر لیا اس سے ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم مسلمان ہیں اسلام ایک مکمل اور اکمل اور کامل ذابطہ حیات ہے اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا پورا اسلوب اور مکمل کامل رہنمائی دیتا ہے ہم نے ہمسائیوں کے ساتھ سلوب کیسے کرنا ہے یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے ہم نے بیوی کے ساتھ سلوب کیا کرنا ہے یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے اسلام کی واضح تعلیمات ہیں ہم نے سفر کرنا ہے تو اندازہ سفر کیا ہونا چاہئے اسلام نے ہمیں بتایا کاروبار کرنا ہے تو ہم جو ہے وہ کیا کاروبار کو مارکیٹ سے سیکھیں گے یا اللہ اس کے رسول سے سیکھیں گے تو ہمیں اللہ اس کے رسول نے واضح دو ٹوک اور سیدھے سیدھے حکام دیئے ہیں کہ تم جب کاروبار کرو تو تم جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ کاروبار کرو کم نہیں تولنا کم نہیں ناپنا جھوٹی قسم نہیں کھانی سود نہیں لینا تو یہ ساری چیزیں ملاوٹ نہیں کرنا ایک ایک چیز جو ہے وہ اسلام نے ہمیں فراہم کی ہوئی ہے تو پورا دین جو ہے جب ہم اختیار کریں گے ہمارے رویے ہمارا طرز زندگی ہمارا انداز و معاشق جب دین اسلام کے مطابق ہوگا تو قبر میں اس سوال کا جواب دینا ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا اور اگر ہمارا طرز زندگی کچھ اور طرح کا ہوگا تو کیا صرف یہ کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں یہ تو پھر ایک کافر بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے منافق بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا جو ہماری کیفیت قلب ہوگی قبر میں اس کا جواب اس کی مطابقت میں آئے گا وہاں یہ دنیا کے معاملے یا دنیا کی یاد آشتے نہیں ہوگی وہاں کیفیت قلب کے مطابق جواب دیا جائے گا یہ کافر جواب نہیں دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے چونکہ وہ عمل سے رویے سے اس کو اپنا رب نہیں مانتا ہے تو حقیقتاً تو اس کا رب اللہ ہے لیکن وہ یہ جواب نہیں دے پائے گا اسی طرح جو شخص اپنے طرز زندگی کے اندر اسلام کو داخل نہیں کر چکا ہے اور اسلام کو اس نے اپنا حادی رہنمات نہیں بنایا ہے تو وہ قبر میں اس سوال کا جواب کیسے دے سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے چونکہ اس کا رویہ اس کا طرز زندگی اور اس کا انداز معاشر ایسا نہیں رہا ہوگا اس لئے ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں وہ کمل اور کامل طور پر ڈھالنا ہوگا تاکہ جب قبر میں سوال ہو تو آپ جواب دے سکیں کہ ہمارا دین اسلام ہے